ایسا لگتا ہے کہ ایک دم پرانے پاکستان کا سوچ پھر کسی نے آن کر دیا ہے پرانے پاکستان میں پیپرز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے تھے دائیں اور بائیں بازو کی سیاست تھی الزامات بھی تھی ایک دوسرے کے لیو بلوطنے بھی چیلنج ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو گیٹ نمبر چار کی پیداوار اور بی ٹیم بغیرہ کے تانے بھی دیے جاتے تھے سیکیورٹی رسک موڈی کے یار لوٹ مار اور پیٹ سے پیسے نکالنے کے دعوے دار برسرے پیکار تھے پیپرز پارٹی نون لیگ پر اسامہ بن لادن کی سرمایہ کاری راول پنڈی کی ذرخی زمین کی آپ یاری اور زیاؤل حق کی نیابتداری کے جوابی حملے کرتی اور یوں جیالوں اور متوالوں کا لہو گرم رہتا اس سیاست کے بیچ پھر نیا زمان آیا پیپرز پارٹی اور نون لیگ کی روایتی جنگ میں تحریک انصاف نے کچھ جگہ بنائی اور کچھ جگہ دے دی گئی تن مندھن پی ٹی آئی کی محبت میں لگا دیا گیا اور یوں ایک ایسی پروڈکٹ تیار ہو گئی جس پر فخر کیا جا سکتا تھا پی ٹی آئی کا سمرتیار اور فیض لینے کا مناسب وقت بھی آپ پہنچا مگر مطلوبہ نتائج نہ مل سکے اور عوامی دباؤں سے بچنے کے لیے پروجیکٹ سے دور اختیار کی جانے لگی ساڑھے تین سال کی سیاست نے مقتدر حلقوں کو باور کرا دیا کہ اب لا تعلقی نہ دکھائی تو آنے والے حالات ان کے لیے بھی پریشان کن ہو سکتے ہیں تدبیر کے شاتر کو مات ہوئی تو وطنی عزیز کے زمینی حقائق سامنے آنا شروع ہوئے دیرے دیرے ایک ہی ٹوکری میں اکٹھے کیے انڈوں کو مرگی کے پروں سے نکالا گیا اور پھر متبادل کے لیے خالی جگہ کا بوڑیوں آوے زنگ کیا گیا کہ بھرم رہ جا اور شکوا بھی نہ ہو نور لیگ ہو یا پیپرز پارٹی دونوں اپنی جگہ واپس جانے کی کوششوں میں ہیں پیپرز پارٹی پنجاب میں واپسی کی متلاشی اور نور لیگ کی قیادت اپنے مقدمات سے جان چھوڑانے کی جستجو میں نور لیگ میں بیانیے کی جنگ اب دورانیے کی جنگ میں بدل چکی ہے جبکہ تحریک انصاف اگلے تین ماہ کی سیاست پر فوکس کیے ہوئے ہیں اس دوران کلیل المدتی خرشی شاہ فارمولا بھی زیر بحسرہ اور پنجاب نے انہاوس تبدیلی کے پروپوزل بھی میز پر آئے ان میں کچھ موجود اور کچھ افزائل ہو چکے مسلم لیگ نون چاہے تو انہاوس تبدیلی کی راہموار ہو سکتی ہے ذراعہ تیس سے زائد اراکین اسمبلی کے نون لیگ کی ٹکٹ کی شرط پر تبدیلی کے راہموار کر سکتے ہیں تا ہم نون لیگ کی جانب سے پہلے مرلے میں مریم نواز کی سیاست میں انٹری اور دوسرے مرلے میں محنس شریف کسی بھی شخص کو وزیرعظم تسلیم نہ کرنے کی زد ایک رکاوٹ رہی ہے بہرحال شہباز شریف کے نام آمادگی کا قرآن نکل آیا ہے جس کا ازار حالی میں شاید خاکان عباسی صاحب نے کر بھی دیا تاہم یہ ٹرین بھی جلدی نہ کرنے کی صورت نون کی ہاتھ سے چھوٹ سکتی ہے پیپرس پارٹی کلیل المدتی حکومت کے لیے وزیرعظم دینے پر تیار دکھائی دیتی ہے اور سندھ سے ایک شخصیت آئیڈیل قرار دی جا رہی ہے پیپرس پارٹی این اے ون تھری تھری کے انتخابات میں اپنی کارگردگی سے مطمئن کرنے میں کسی حد تک کامیاب رہی اور پنجاب کے چیدہ چیدہ حلقوں میں اپنے قدم جمعانے کے لائے عمل ترتیب دے رہی ہے سب سے اہم سوال تحریک انصاف کی سیاست کا ہے وزیرعظم عمران خان آئندہ تین ماہ میں توفانی سیاست کا منصوبہ بنا رہے ہیں شاید اپنی جماعت اور کارگردگی کے تاثر کو ٹھیک نہ کر پائیں لیکن اہم تیناکیوں اور اس کے نتیجے میں ممکنہ تمتیلیوں سے سیاست کا رخ ضرور بدل سکتے ہیں تحریک انصاف سیاست سے مکمل ویئر نہیں البتہ آئندہ کی سیاست میں اہم بیانیے کے ساتھ واپسی کی تیاری کر سکتی ہے اگلے تین ماہ سیاست کے کھلاریوں کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں سیاست کے میدان میں اس میچ میں کوئی کھلاری ہلکہ نہیں البتہ کس میں کتنا دم ہے اس کا اندازہ مارچ سے پہلے ہو جائے گا